بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جو مساودہ ہمیں دکھایا گیا یا جو حکومت کرنے جا رہی تھی مولانا صاحب نے بڑی وضاعت کے ساتھ بہت کلیرلی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو وہ کرنے جا رہے تھے وہ ایک مارشاللہ تھا بلکہ مارشاللہ سے بھی بتر حالات پاکستان میں پیدا ہو جاتے اگر ہم حکومت کے ساتھ وہ آئینی تربیم کروا دیتے تو ہم نے آئین کا تحفظ کیا مولانا فضل الرحمن صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور آگے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ تو ڈالنا نہیں ہے اب فضل الرحمن صاحب کا ووٹ اگر نہیں ڈالتا تو حکومت کے میں نے آپ کو بتایا کہ دو ووٹ پکے حکومت کے ٹوٹ چکے ہیں جبکہ ایک ووٹ ان کا مزید خطرے میں ہے تو یہاں حکومت کو کم سے کم بھی کوئی بارہ تیرہ ووٹوں کی ضرورت پڑے گی اب یہ بارہ تیرہ ووٹ کان سے حاصل کرنے ہیں کیا پاکستان طریقہ انصاف کے اتنے بندے توڑے جا سکتے ہیں تو جواب ہے نشتہ مشکل ہے کیونکہ طریقہ انصاف نے اپنے بندے اب قابو کر لیا ہیں اور انہوں نے کافی حد تک قابو کر لیا یعنی ابھی بھی تین بندوں کے حوالے سے زیادہ رولا پڑا ہوا ہے ایک ظہور قریشی صاحب ہیں اور ایک اورنگزیب کچھی صاحب ہیں اور ایک سائیوال سے عثمان چودری صاحب ہیں یہ وکڑ کے دونوں طرف موجود ہیں اور کلیریٹی کے ساتھ نہیں آ رہے کہ آیا یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے اور کلیریٹی کے ساتھ یہ جواب نہیں دے رہے پارٹی کی قیادت ان کی ان سے رابطے کر رہی ہے انہیں انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے شاہم عمد قریشی صاحب نے جیل سے بھی خط لکھا ظہور قریشی صاحب کو جو ان کے رشتہ دار ہیں لیکن ابھی تک کوئی سالڈ وہاں سے رپلائے موجود نہیں ہیں جس میں وہ کٹیگوریکلی کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ میں کسی صورت بھی عمران خان کے خلاف نہیں جاؤں گا کسی صورت بھی کسی آئینی ترمیم کو سپورٹ نہیں کروں گا جو آئین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے میں نہیں ہونے دوں گا تو ابھی تک انہوں نے نہیں کیا لیکن ان کے اوپر آنے والے دنوں میں پھر پاکستان تحریکی انصاف پریشر اپنے کارکنوں کے ذریعے سے بڑھائے گی یا پھر ان کے لیے پارٹی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دے گی یہ سوالات ابھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں لیکن آج کچھ چیزوں کا فیصلہ ہو جائے گا اور یہ بڑا فیصلہ کن دن ہے میں کئی دنوں سے آپ کو بتا رہا تھا کہ تیس سٹمبر بہت امپورٹنٹ ہوگا تو یہ خبروں سے بھرا ہوا دن ہوگا اور آج بہت اہم چیزیں ہونے جا رہی ہیں یہ آپ یاد رکھیے گا دوسرا جناب جو پبلک کا پریشر ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے عوام آئین پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے عوام اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور اس حکومت کے خلاف نکل آئی ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر بھی آتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام ان کے پیچھے کھڑے ہیں تو ان میں بھی حوصلہ آتا ہے ان میں بھی جرت پیدا ہوتی ہے یعنی دیکھیں چھے ججز نے خط جو ہے وہ اس وقت نہیں لکھا جب ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا بڑے لمبے عرصے تک وہ اس کو برداشت کرتے رہے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آٹھ فروری کو عوام نے دیوار کے اوپر فیصلہ لکھ دیا شکست اور ساری طاقتوں کو شکست دے دیا عوام نے تو پھر ججز کے اندر بھی یہ جرت پیدا ہوئی کہ وہ اپنی سپیس کو ری گین کریں تو عوام کا بڑا ایک زبردست رول ہوتا ہے ہر چیز کے اندر اب کراچی کے اندر پاکستان تحریقین صاحب نے ایک ریلی نکالی آئین کے تحفظ کے لیے اور اس کو حلیم عادل شیخ صاحب نے لیڈ گیا اس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں تو تحریک انصاف نے کراچی کے اندر بھی موبیلائیزیشن کی ہے حالانکہ کراچی پہ ابھی عمران خان صاحب نے احکامات جاری نہیں کیے ابھی عمران خان صاحب نے کراچی کا نام نہیں لیا ابھی بدھ والے دن یعنی پرسوں کے دن تین شہروں میں ہونے جا رہا ہے ملتان میں فیصل آباد میں اور بیاں والی میں اب ان تین شہروں کو ایک ساتھ بینج کرنا ذرا مشکل ہوگا پنجاب گورنمنٹ کے لیے اور اگلے محلے میں مزید سرپرائز بھی ملنے جا رہا ہے تو عمران خان صاحب شاید کم وقت دینا شروع کر دیں گے تاکہ پولیس کی باگ دوڑی لگی رہے یعنی دوست بتا رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں پولیس کی نفری کو مختلف ازلا سے اکٹھا کر کے راولپنڈی بلایا گیا تھا چھوٹیاں منسوق کی گئی تھی اب اتنے پولیس والے یہاں پہ بلائے گئے رینجرز کا بندوبست کیا گیا اب تین زلے اور ہیں وہاں پہ کیا کیا جائے گا وہاں کیسے پولیس کو اکٹھا کیا جائے گا اس کے فورد بعد میری انفرمیشن کے مطابق کہ جمعہ رات جمعہ کو عمران خاندہ پھر اگلا منظہ بھی دے رہے ہیں کہ انہا اب اس کے بعد کہاں کہاں پہ اعتجاج ہونا ہے تو پاکستان میں تو بے شمار شہر ہیں تو اگر یہ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا تو حکومت کے لیے ان سے نمٹنا بہت مشکل ہو جائے گا اور یہ پوری ایک تحریک بنتی چلی جائے گی تو آج کا دن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آج اور کیا ہوتا ہے اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ایمکی ایم نے بھی حکومت کو دھمکی لگا دی ہے اور بڑی عجیب بات یہ ایمکی ایم کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ نارملی ان کے سیاسی اور مفادات کے معاملات ہوتے ہیں ان کی ایک لمبی تاریخ ہے وہ جب بھی کبھی تھوڑی سی سیٹوں کے ساتھ کسی حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو وہ ان کو بلیک میل کرتے ہی رہتے ہیں ہم حکومت چھوڑنے لگے ہیں ہم اپوزیشن کے بینچوں میں بیٹھ جائیں گے پھر کچھ لے کے پھر بیٹھ جاتے ہیں تو ابھی ایمکی ایم کو پتا ہے کہ آئینی ترمیم کے چکر میں ہے حکومت اور اگر یہ آئینی ترمیم والا ٹائم گزر گیا تو پھر بعد میں بلیک میلنگ کرنے کے لیے کچھ بچے گا نہیں کیونکہ ایمکی ایم اگر باہر بھی نکل جاتی ہے تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کے بھی حکومت چلا ہی لیں گے ایمکی ایم کے 21 بندوں کے بغیر بھی ان کا کام چل جائے گا ایمکی ایم نے کوئی سیٹ نہیں جیتی جتنے لوگ کراچی میں ریپورٹ کرتے ہیں ریپورٹرز جنرلسٹ وہ کہتے ہیں کہ ہیدراباد اور کراچی میں ایمکی ایم کو ستنہ سیٹیں دی گئی ہیں اور یہ دی گئی ہیں ان میں اگر آپ ایک یا دو کے اوپر کہیں کہ ایمکی ایم جیتی ہے تو شاید کوئی مان لے شاید کوئی جنرلسٹ مان لے وہ یہ بھی پاننے کے لیے تیار نہیں ہیں جو انڈیپینڈنٹ اوبزرورز ہیں جتنے لوگوں نے آزادانہ تجزیہ کیا ہے انہوں نے کہا ایمکی ایم تو جیتی نہیں پورا کراچی ہار گئی ہے پورا کا پورا ہیدراباد ہار گئی ہے تو ان کو زبردستی سترہ سیٹیں دی گئی وہ ساری پاکستان طریقہ انصاف کی سیٹیں تھی وہ چھین کر ان کو دے دی گئی اور ان کی پھر وہ اکیس ہو گئی کیونکہ ان کو تھوڑے سے وہ مل جاتی ہیں ساتھ میں مقصومت نشستیں تو ایمکی ایم کہہ رہی ہے کہ ہمارے منڈیٹ کا اعترام کیا جائے یعنی ایمکی ایم کا جو اصل منڈیٹ ہے نا اس کا اعترام کیا جائے تو ان کی سیٹیں واپس ان سے لے کے وہ ان کو دے دی جائیں جو وہ جیتے ہیں ایمکی ایم بھی یعنی قیامت کی نشانی نہیں ہے توبہ کرنی چاہیے کانوں کو آتھ لگانے چاہیے کہ ایمکی ایم کہہ رہی ہے کہ ہمارے منڈیٹ کا اعترام کیا جائے کراچی میں آپ آج الیکشن کروانے دوبارہ آپ ایک سال بعد الیکشن کروانے دوبارہ جو کچھ ایمکی ایم نے اس کراچی کے ساتھ کیا ہے اور یہ جو ایم کی ایم کی جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے فارم 47 والے ہیں جالی فارم 47 کے اوپر آ کر بیٹھ گئے ہیں اور چوڑے ہو کے کہتے ہیں یہ ہمارے منڈیٹ کا اعترام کیا جائے اگر منڈیٹ کا اعترام ہوتا نا تو آپ یہاں ہوتے ہی نہیں آپ کو اسلام آباد کی فلائٹ ہی نہ ملتی آپ کو جالی فارم 47 دیکھ کر اسلام آباد کی فلائٹ پہ چڑھایا گیا ہے لہٰذا آپ کو اسی تنخواہ پہ کام کرنا پڑے گا باردہ ایم کیوں کو لگتا ہے کہ یہ بلیک میل کرنے کا تھوڑا ٹائم میں تو کر لیا جائے فضل الرحمان صاحب نے بہت کلیرٹی کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ یہ اسمبلی میں تو ہم ترمیم نہیں ہونے دیں گے انہوں نے کہا یہ بہت بڑی ترمیم ہے اس میں بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں تو یہ جالی اسمبلی ہے فارم پوٹی سیون کی وہ اس کو یہ حق ہی نہیں بنتا کہ یہ ترمیم کریں لہذا اس کے اندر ہم نہیں کریں گے فضل الرحمان صاحب نے فیصلہ سنا دیا اب اگر فضل الرحمان صاحب نکل جاتے ہیں جس کے اوپر ابھی بھی آپ کو شک کرنا چاہیے اصولا فضل الرحمان صاحب کے ساری زندگی کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ مارجن ہمیشہ رکھنا پڑے گا کہ کسی وقت بھی فضل الرحمان صاحب سلپ ہو گئے در سیدر جا سکتے ہیں اور وہ کہیں گے وسیط اور قومی مفاد میں وسیط اور ملک کے مفاد میں اور وسیط اور ذاتی مفاد میں یہ ہے وہ بڑا سوال جس کا جواب حکومت کو ابھی تک نہیں مل رہا اچھا 63 اے کے اوپر انحصار ہے اور ممکن ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے اندر سے کچھ بندے قابو کیے گئے ہو اور بندوں کے نام بھی بعض وقت لیے جاتے ہیں لیکن تین بندوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا جن پہ ابھی پاکستان طریقہ انصاف بدستور کام کر رہی ہے اور دوسری جانب سے بھی ان بندوں پہ کام ہو رہا ہے اور یہ بندے وکڑ کے دونوں جانب ابھی تک کھیل رہے ہیں ایک اور چیز ہے پنجاب کی انفرمیشن مینسٹر نے کہا کہ نواز شریف بیرون ملک کیوں نہ جائیں وہ آزاد شہری ہیں بلکل جی جائیں بیرون ملک کیوں نہ جائیں ان کا گھر وہاں پہ ان کا علاج وہاں پہ ان کی اولاد وہاں پہ ان کا کاروبار وہاں پہ ان کی اولاد کا کاروبار وہاں پہ ان کے انجوائیمنٹ کے سارے ذرائع وہاں پہ اور ہر چیز تو ان کی وہاں پہ ہے ان کے ایسٹس وہاں پہ پڑے ہوئے اساسے وہاں پہ پڑے ہوئے تو میاں صاحب کیوں نہ جائیں بائے بلکل ان کا ملک وہاں پہ ہے وہ وہی پہ جائیں میاں صاحب وہی پہ جائیں یہ انہوں نے اپنا ملک بنا لیا ہوا ہے یہ صرف پاکستان میں اقتدار کے لیے آتے ہیں پاکستان میں صرف انجائمنٹ کے لیے آتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا علاج بھی جا گئے اپنے بچے تک پیدا کرنے کے لیے تو ان کی عورتیں باہر جاتی ہیں ٹھیک ہے انجائے کریں تو ناظرین یہ تھی آج کی ایم اف ڈیٹس اسی کے ساتھ اپنے میرمان رضا میکن کو یادہ دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات